السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم سامین ایک سوال یہ تھا کہ کیا اگر جیب میں نوٹ ہو تو کیا اس نوٹ کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یا کوئی ایسی بنیان یا اس طرح کا ٹی شٹ ہو جس ٹی شٹ میں جاندار تصویر ہو اور اس کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا تو کیا اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی محترم سامین اس چینل میں ہر ایک مسائل کا حل قرآن و حدیث کے ذریعے کی جاتی ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو محترم سامین آئیے چلتے سیدھے ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو ضروری کاغذات ہیں مثلاً آدھار کار پین کار لائسینس پاسپورٹ اور دگر زمینی کاغذات جس پر حکومت کی جانب سے جو ہے فوٹو لگوانا ضروری ہوتا ہے تو یا پھر نوٹ جس نوٹ کے اوپر گاندھی جی کی تصویر لگی رہتی ہے اگر یہ سب کاغذات یا نوٹ اگر جیب میں رکھ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہماری نماز ہو جائے گی لیکن اگر یہی نوٹ یا دگر کاغذ ضروری کاغذات اگر جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہو جہاں نماز پڑھ رہے ہوں وہ سامنے پڑی ہو اور وہ تصویر جو ہے جاندار کی تصویر بلکل نمائی نظر آ رہی ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی لیکن اگر وہی تصویر صرف ایک ڈوٹ یعنی نقطے کے برابر ہے تو پھر جو ہے نماز ہو جائے گی اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہے اور دوسرا سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا اگر کوئی بنیان اس طرح کی بنیان ہو جس کے اوپر جاندار کی تصویر ہو یا ٹی شٹ ہو اس ٹی شٹ پہ جاندار کی تصویر ہو اور اس کے اوپر کرتہ پہن لیا شٹ پہن لیا وہ تصویر اندر ہو گئی تو کیا اس طرح کے ٹی شٹ یہ بنیان پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو محترم سامین میں آپ کو بتاؤں اس تعلق سے کہ اگر کوئی بنیان اس طرح کی ہو کہ جس کے اوپر جاندار تصویر ہو یا ٹی شٹ ہو جس کے اوپر جاندار کی تصویر ہو آپ نے اس کے اوپر سے کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا اور نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی اور ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ کیا ہاف آستین یعنی ہاف ٹی شٹ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ہاف ٹی شٹ پہن کر کے کوئی نماز پڑھ لے تو کیا اسے دوبارہ نماز دھرانی ہوگی یا نماز اس کی ہو جائے گی تو محترم سامین اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص ہاف ٹی شٹ ہاف آستین والے ٹی شٹ پہن کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر وہ نماز مکروح تنظیحی ہوگی یعنی اس نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس نماز کو دہرالے تو یہ مستحب ہے کیونکہ ہاف ٹی شٹ پہن کر کے ہاف آستین والے کپڑے پہن کر کے ہم جب کسی دنیا کے آفیسر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں جانے میں ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم کیسے رب کی بارگاہ میں جو ہے ہاف ٹی شٹ پہن کر کے جائیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز کے لئے جائیں تو فل شٹ وغیرہ پہن کے جائیں کرتہ پہن کر کے جائیں جس سے مکمل جو ہے وہ آستین مکمل آستین ہو ہمیں ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا چاہیے محترم سامین ہمیں امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کہیں کوئی شک ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں اسلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ گئے ہوں گے